بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں نائلہ بھٹی آپ دیکھ رہے ہیں 24-7 نیوز ورڈ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبر حرون آباد سے تحصیل ریپورٹر حبیب الرحمن کی ریپورٹ کے مطابق گورنمنٹ موڈل ہائی سکول میں بہاولپورٹ ٹیچرز اسوسییشن تحصیل حرون آباد کی نومنتقہ اہتداران کی تقریب حل برداری کا انعقاد ہوا جس میں زل سادر عبداللہ خان اور دگر زلے عہدداران نے شرکت کی اس کے علاوہ تحصیل حرون آباد کے عہدداران تحصیل صدر چودری زین گوہیر سینئر نائب صدر آصف محمود نائب صدر محمد احمد جنرل سیکرٹری امیر بن اسلام سیکرٹری نشروع شات میا انام الحق ایڈیشنل سیکرٹری زشان اکبر بھی شریک تھے خواتین ونگ کی نائب صدر ڈاکٹر امارہ سجاد فائنینس سیکرٹری سلمہ رشید ایڈیشنل سیکرٹری سندس ازگر جنرل سیکرٹری رفیقہ تبصم میڈیا سیکرٹری سنا انبر نے شرکت کی سید مبین حسن اور محترمہ سلمہ مبارک نے سٹیج پر سیکرٹری کے فرائض انجام دیے بہاولپور ٹیچرز اسوسیئیشن کی طرف سے تحصیل حرون آباد میں پہلی دفعہ مرکرز لیول تک کی بارڈیز تشکیل دی گئی اور نئے منتقب ہونے والے تحصیل براکس اور ہائی سکوز کے نوٹیفائیڈ عہدے دران نے اپنے عہدوں کا حلف اٹھایا زیلے صدر عبداللہ خان نے ان سے حلف لیا تحصیل حرون آباد سے بی ٹی اے کے میمبران میل اور فی میر اساتیزہ کی کثیر تعداد تقریب حلف برداری میں موجود تھی زیلے صدر عبداللہ خان تحصیل صدر چودری زین العابدین گوہیر فائنینس سیکرٹری محترمہ سلمہ رشید محترمہ سلمہ مبارک نے خطاب کیا جس میں مقررین نے بہاول کو ٹیچرز اسوسییشن کا تحریر شودہ دستور پیش کیا اور شرکہ کو بی ٹی اے کے مقاصد اور ترجیحات سے اگاہ کیا ان کا مزید کہنا تھا کہ بی ٹی اے برادری عازم طبقاتی تفریق سے بالاتر ہو کر ساتھ ازا کے مسائل حل کروانے میں اپنا کردار ادا کرے گی شفاف انتخابات کے ذریعے میرٹ پر قیادت آئے گی نہ کہ قیادت مسلط کی جائے گی فنڈنگ کی کلیکشن اور خرج کلیر کریٹیبل اور آزاد کمیٹی تشکیل دی جائے گی اور بروقت ضرورت فنڈز کی مکمل تفصیل میمبران کے ساتھ شیئر بھی کی جائے گی اور اس ازم کا یادہ کیا گیا ہے کہ قیادت کو میرٹ پر آگے لائے جائے گا اور سینئر اساتیزہ کی رہنمائے سے صحیح بانوں میں اساتیزہ کی حقوق کی ترجمانی کی جائے گی اور ان کے مسائل حل کروائے جائیں گے سب سے پہلے آپ سب کو بومنی بیٹکر کہ آپ سب یہاں پر آئے ہیں اور آپ سب کی اوٹ بس سروری بس سروری ہے بیٹی بیٹی جانب سے تو میرے طرف سے آپ سب کو خوش آمدی تو یہ ہے کہ بہت ساری نمہ پر بہت بھی یونینز کام کر رہی ہے بیٹی کو ہے لیکن یہ جو بیٹی کے ایسیسیشن یونین ہوگی ہم یہ جو ہے کچھ ایسیشن کے لیے سنسیر ہوکے کام کریں گے اس میں کچھ کچھ ایسا نہیں ہوگا کہ کچھ ایسیشن ہو کسی ایک سپیسیفک پدر کی یا بھی خیل ہو یہ صرف جو ہے کچھ ایسیشن کے پرولم کو صال کرنے کی ایسیشن ہے کہ کچھ ایسیشن کا جو بھی ایسیشن ہو اس کو ایک پرور بیس سے اس کو صال کر ریا جائے تو اس کے لیے جو ہے وہ ملکس لیول پہ جو ہے جس کی آپ کو پتا ہی ہے کہ ایک بوڈی جو ہے ایک ارگنائز بے سے تشکیل دے دی ہی ہے کہ وہ صدر ہیں ہر ملکس سے وہ صدر اور جو ہے وہ جانس سیکی جو ہے وہ ان کو کھلی سلیکٹ کر دیا گیا ہے تو یہ کمزیم جو ہے کہ ایک ارگنائز بے سے کام کرے گی اور ارگنائز بے سے ایک ترانسپیرن بے سے یہ آپ کے باگنوں میں ساعت کرے گی اس طرح سے پیشلی کلوں میں جو ہے وہ آپ کی سامنے ایشو آیا تھا کہ دیجرز کو بہت ہی کوبلم کس کرنا پڑا تھا تو اس میں جو میرے پیئے کیا تھا وہ یہ تھا کہ ملکس لیول پہ جو ہے وہ اتنی اویرنس لگی تھی اس طرح سامنے جو ہے وہ دیجرز کو موکر کرنا ہے اس طرح سے بہت ساری دیجرز جو تھے وہ بہت ایکٹیو تھے لیکن ہم ان کو سامنے نہیں لے کے آ سکتے تھے تو آپ پر یہ جو ہے کہ یہ جو بیٹی اے گروپ تنظیم جو ہے اس طرح کے ایکٹیو جیجرز کو آگے لے کے آئے گی جو کہ آپ لوگوں سے ڈائریکٹ کونٹیک میں ہوگے اور آپ لوگوں کے کوبلم جو ہے اور سچی طرح سے بہت طریقے سے زون کر سکیں گے تو میں یہاں کا مجھو تمام مہترہ سامترہ میرے اور سکتے تھے کہتا ہوں اور ان کا شکریہ دعا کرتا ہوں جو اپنی مسروح سیدھی کی میسے قیمتی برس نکالتا ہے یہاں سکتے تھے میں کوئی تغریب نہیں کروں گا آپ کے سامنے میں تو آپ سے دوچہ سیدھی سکتے باتے ہی کروں گا اور امید کرتا ہوں کہ سب لوگ میرا محتف سمجھ سب سے پہلے میں جو خوادین ہماری جنریا میں شامل ہو جو پہلے دیکھ ان کا میں سبری آداء جاتا ہوں کہ ان کی اور بھی بہت مجھ بھرکی مجھ بھرکی مجھ نکال کر یہاں میں اس کے بعد میں بران کا سبری آداء جاتا ہوں جو بہت دور ترال کے مرکز سے یہاں پہ تشریف لائے مرکز ربان سترہ سے اٹھارہ سے یہاں پہ تشریف لائے میرے پاس تین ماں کے لئے جاتا تھا انصاف آف سکول کا تو میں نے خودران بدھر کیے وہاں میں سکول یہاں سے تقریب ساہی ساٹھ کلومیٹر کا سفر منت ہے تو ان کا مجھ سکول اپنے درائی سفر درائی پٹی درائی جزر سکتے سامنے آز بہت دون دون ان کا مسئول کو محاب لگ سے یہاں پہ تشریف لائیں اور اس کے پاس اما میرے قرآن کا دو بیٹیے سے تارک رکھتے ہیں اچھا اس کے بعد میں آپ کو تھوڑا بیٹیے کا موسیق تارک پہ بات جو کہ پیل پاکستان کی پہلی ایچر یونین ہے جو کہ پاکستان کے تیام سے پہلے نواب بہابنپور نے اس کو رجسٹر کروایا ہے 1944 میں یہ رجسٹر ہوئی اور یہ واحد یونین ہے جس کا ایک دستور ہے یہ دستور کی اپنی بلہ صاحب میں پاس لگیا ہے اس کا باقاعدہ قانون لکھا گیا جس کے دیگر جتنی بھی یونین جائے کسی کا بھی دستور موجود نہیں کسی کا بھی دستور نہیں اس دستور کے مطابق یہاں کہ تحصیل صدر تحصیل باٹی ذلئی صدر سارے منتقب ہوتے ہیں اور کوئی اس میں ناجائز اپنے اختیارات کا استعمال نہیں کر سکتا یعنی کہ مرکزی صدر کی جس کی انار پہ جس کی ملکیت ایک انار کی پراپٹی ہے جو کہ مغاول اور موڈر ناؤ بھی میں ایک انار کی موٹھی ہے مصدیر خبروں اور اپ ڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیں 24-7 نیوز ورڈ مستدیر خبروں کی دنیا موسیقی موسیقی